السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے جزاؤ الوالدین ہمارا تیسرہ سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت اچھا سبق ہے آپ تھوڑا غور سے سنیں جزاؤ الوالدین جزاؤن مطلب بدلہ والدین 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 کا بدلہ جزاؤن بدلہ والدین مضا مضافلے کی ترکیب ہے والدین یہ مسنہ ہے تصنیہ ہے اور تصنیہ میں علف کا اعراب آتا ہے حالت رفعی میں اور یا کا اعراب آتا ہے یہ حالت نصیب اور جرری میں آتا ہے والدین والدانی بھی یوز ہوتا ہے لیکن جبکہ اس کو ہمیں حالت رفع میں لانا ہو انشاءاللہ عربی گرامر کے سبق میں میں اس کو اچھی طرح کلر کر دوں گا اس کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ والدین کا بدلہ حضرت مولانا ابو الحسن صاحب کہہ رہے ہیں ولدتو صغیرن ولدتو ولدہ پیدا کرنا ولدہ پیدا ہونا یہ آپ نوٹ کر لیجئے باقاعدہ ولدہ یعنی اگر وہ معروف ہے تو اس کا انطلب ہوتا ہے پیدا کرنا جیسے قرآن میں ہے وَوَالِدِ وَمَا وَلَد وَمَا وَلَد اور اسے پیدا نہیں کیا یہ ولدہ ہے ولدہ سے واحد متقلم کا سیغہ ہے ولدہ پیدا ہونا ولدتو میں پیدا ہوا صغیرن چھوٹا سا ضعیفن کمزور ظاہر سے بات ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت چھوٹا بھی ہوتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے کہ میں پیدا ہوا بہت چھوٹا اور کمزور لَا أَقْدِرُ عَلَى عَمَلٍ قَدَرَ يَقْدِرُ قُدْرَةً مطلب قدرت رکھنا ٹھیک ہے عَلَى عَمَلٍ کسی بھی کام پر دیکھیں عمل یہ نکرہ یوز ہوا ہے کہ میں قدرت نہیں رکھتا تھا کسی بھی کام پر میرے اندر ہمت نہیں تھی ہمت رکھنے کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں لَا أَقْدِرُ یہ فیلے مزارے میرے اندر ہمت نہیں تھی میں قدرت نہیں رکھتا تھا عَلَى عَمَلٍ کسی بھی کام پر لَا آَقُلُ بِنَفْسِ میں نہیں کھا سکتا تھا دیکھئے سکتا تھا کام درجمہ خود ہی کر لیں گے لَا آَقُلُ میں نہیں کھا سکتا تھا بِنَفْسِ خود سے بِ سے نفس خود یا اپنے سے یعنی میں اپنے سے نہیں کھا سکتا تھا وَلَا أَشْرَبُ اور نہیں پی سکتا تھا بِنَفْسِ خود سے خود سے بھی نہیں پی سکتا تھا وَلَا أَتَقَلَّمُ اور بات بھی نہیں کر سکتا تھا میں بات بھی نہیں کرتا تھا تَقَلَّمَ تقلم بات کرنا ولا افہمو اور میں سمجھتا بھی نہیں تھا میرے اندر سمجھ بھی نہیں تھی فہیما یا فہمو سمجھنا میرے سمجھتا بھی نہیں تھا لیکن کیا ہوا فا حنت امی فا جنانچے حنت دیکھیں حنت کیا ہے یہ یہ حنا یحنو سے بنا ہے حا نون علف حنا ماضی ہے حنا حنو حنت ٹھیک ہے حنت واحد مونس غائب کا سیغہ ہے فہنت اس کے معنی آتے ہیں شفقت کرنا جس پر شفقت کرتے ہیں اس پر علال آتے ہیں فہنت علیہ تو مجھ پر شفقت کی مہربانی کی امی میری امی نے حنت کا فائل امی ہے اسی لئے دیکھیں یہ مونس آیا ہے فہ چنانچہ حنت علیہ امی میری امی نے مجھ پر کیا کی مہربانی کی مجھ پر شفقت کی وَأَرْضَعَتْنِ اَرْضَعَ يُرْضِعُ دُودھ پِلَانَا وَأَرْضَعَتْ دیکھیں واحد مونس غائب کا سیغہ ہے اور انہوں نے دودھ پلایا کہ انہوں نے امی نے نی مجھے ماں نے دودھ پلایا مجھے وَنَسِيَتْ نَفْسَهَ لِنَفْسِي اور وہ بھول گئی نَسِيَ انسا بھولنا کون بھول گئی امی اور وہ بھول گئی نفس ہا اپنے آپ کو نفس بولتے ہیں جان کو ہا مطلب خود وہ خود کی جان کو بھول گئی مطلب اپنے آپ کو بھول گئی کس کے لیے لِنَفْسِي میرے نفس کے لیے میری جان کے لیے وہ اپنی جان کو انہوں نے بھولا دیا میری جان کے لیے یعنی اپنے آپ کو انہوں نے میرے لیے بھولا دیا اب جان کا ترجمہ یہاں پر نہیں کریں گے بلکہ اپنے آپ کو کر دیں گے اور انہوں نے بھلا دیا اپنے آپ کو میرے لیے وَحَجَرَتْ حَجَرَا يَحْجِرُو چھوڑنا ٹھیک ہے ہجرت کرنا بولتا ہے نا ہجرت اس میں کیا ہوتا ہے آدمی کسی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے تو حَجَرَا يَحْجُرُ چھوڑنا وَحَجَرَتْ اور انہوں نے چھوڑ دیا تھا ترق کر دیا تھا رَاحتَHَا اپنے آرام کو رَاحَتُن آرام کو بولتا ہے راحت کو سکون کو اور انہوں نے چھوڑ دیا تھا اپنے سکون کو اپنے آرام کو لراحتی میری راحت کے لئے میرے سکون کے لئے فَكَمْ سَحِرَتِ اللَّيَا لِيَا فَچُنانچہ کم کتنی ہی سہیرت سہیرہ یا سہر رات میں جاغنا سین سے ٹھیک ہے سہیرت واحد مونس غائب کا سکھا ہے تو کتنا جاگی وہ کون امی اللیالی راتوں کو لیالی جمع ہے تو کتنا جاگی وہ راتوں کو وَكَمْ تَعِبَتْ تَعِبَتْ عَبُوْتْتَقْنَا اور کتنا تھکی وہ فِي النَّهَارِ دِنْ مَن دیکھئے اب اپنے امی کے بارے بتا رہے ہیں تو راتوں میں کتنا جاگی وہ اور دن میں وہ کتنا تھکی وَكُنْتُ لَهَا شُغْلًا وَحَدِيثًا کُنْتُ مَيْتَا لَهَا انْكَ شُغْلًا کَام شُغْل بولتا ہے کام کو حدیثاً گفتگو میں ان کا کام تھا یعنی وہ یعنی میں باقی تھا ان کا کام بن چکا تھا مستقل مجھ پر ایک کام کی طرح وہ توجہ دیتی تھی اور ان کی گفتگو تھا حدیثاً گفتگو یعنی وہ مجھ سے بات کرتی تھی میں ان کی گفتگو اور میں ان کا کام تھا میں ان کی مشغولیت تھا مشغولیت بھی آپ کر سکتے ہیں وَإِذَا مَرِزْتُوْ اور جمع بیمار ہو جاتا مریضہ بیمار ہو جاتا اور جمع بیمار ہو جاتا تار عنہ النوم تار تیر اڑ جانا عنہ ان سے امی سے ان سے اڑ جاتی ان نوم نیر ان سے نیر اڑ جاتی وَمَا ذَاقَت ذَاقَيْزُوْقُ چَخْنَا اور وہ نہیں چکتی تامن کھانا کچھ بھی کھانا دیکھیں نگرہ استعمال ہوا ہے اور وہ نہیں چکتی کچھ بھی کھانا ولا شرابن اور کچھ بھی پانی پینے کی چیز کوئی بھی ہو وہ بلکل نہیں چکتی تھی ذَاقَيَزُوْقُ ذَاقَ لَيْنَا چَخْنَا وَإِذَا سَكَتْتُو سَكَتْتُو کیا چیز ہے سَكَتَ يَسْكُتُو سَكَتَ سے واحد متقلم کا سیغہ ماضی کا اور جمع خاموش ہو جاتا سکتا خاموش ہونا اور جمع خاموش ہو جاتا احتمت احتمت مطلب ٹینشن جو ہے ٹینشن ہو جانا اس کے ساتھ با بھی ہو لیکن یہاں پر با نہیں ہے تو یہاں پر معنی ہوں گے ٹینشن میں آ جانا تو ان کو ٹینشن ہو جاتی وہ ٹینشن میں آ جاتی وقالت اور کہتی مابالو کا دیکھیں مابالو کا پورے کا ترجمہ آپ لکھ لیجئے نوٹ کر لیجئے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے مابالو کا تمہیں کیا ہو گیا ہے اے میرے بیٹے بنایا اے میرے بیٹے میرے لادلے میرے بیٹے کیا ہو گیا تمہیں مازا اسکتہ کا مازا کس چیز نے اسکتہ خاموش کر دیا اسکتہ مطلب خاموش کر دینا سکتہ خاموش ہونا اسکتہ خاموش کر دینا کس چیز نے خاموش کر دیا کہ تمہیں لماذا لا تتکلمو تم بات کیوں نہیں کر رہے ہو تکلم ہے تکلمو بات کرنا تم بات کیوں نہیں کر رہے ہو اتشکو وجعن شکائش کو شکایت کرنا اک کیا اتشکو کیا تمہیں شکایت ہے کیا تم شکایت کر رہے ہو وجعن درد کی وجعن بولتے ہیں درد کو اتشکو وجعن کیا تمہیں درد کی شکایت ہے او یا پھر اغزبہ کا احدن اغزبہ غصہ دلا دینا کا تمہیں احدن کسی نے یا پھر غصہ دلا دیا ہے تمہیں کسی نے کیا بات ہے کیا تمہیں درد کی شکایت ہے یا پھر غصہ دلا دیا تمہیں کسی نے اغزبہ یغزبو غصہ دلا دینا غضیبہ اغضبو غصہ ہو جانا یہ اغضبہ ہے غصہ دلانے کے معنی میں وَإِذَا بَقَئِتُو اور جم میں روتا بقائب کی رونا اور اگر میں روتا جاعت تجری تو وہ آتی دوڑتی ہوئی تو میرے امی جاعت آتی جرائجری دوڑنا ٹھیک ہے تو وہ دوڑتی ہوئی آتی وَفِ اللَّيْلِ وَرْرَاتْ مَنْ تَتَقَلَّمُ مَعِي وَمُجْسَسَ بَاتْ كَرْتِ تِي وَتُزَاحِكُنِ زَاحَكَ يُزَاحِكُ حَسَانًا وَتُزَاحِكُ وَاہِدِ مُنَّسَ غَائِبُ کا سیغہ ہے اور وہ ہساتی تھی نی مجھے اس کے بعد پھر اور باتیں بتا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ